اب یہ قبال صاحب نے پوچھا ہے کہ دعا کے ایکسیپٹنس کا کیا ٹائم ہے اصل میں بات یہ ہے جی کہ دعا کے ایکسیپٹنس کام باہر نہیں ہوتا آپ کے اندر ہوتا اگر آپ اسے سچ پوچھو نا تو ایکسیپٹنس کا ٹائم باہر نہیں ہوتا مگر ایک لمحہ جب آپ کا اخلاص آپ کی نیت آپ کی کارکردگی جب ایک فریکونسی پہ آ جاتے ہیں تو جو لفظ نکلتے ہیں وہ حضور حق میں قبول پاتے ہیں یہ آپ کی اندرونی کیفیت ہے جیسے کہ حضور کی حدیث ہے نا کہ جس نے ایک مرتبہ بے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی گئے تو جب دل کسی ایسے سٹیٹس میں چلا جائے کہ جس میں آپ کے خواہشات دنیا سے گریضہ ہو جائیں اور جب کسی کے حق میں انتہائی گہری محبت اور شعور سے آپ کے دل میں دعا پیدا ہو اس سے دیکھا آپ نے کہا اللہ کے رسول کی حضیث ہے کہ غیبت میں کی ہوئی کسی مسلمان کے حق میں دعا ہر صورت قبول ہو تو یہ باہر نہیں ہے باہر البتہ کچھ مواقع کچھ جگہ ہیں جن کا تعلق آپ سے نہیں ہے بلکہ ان لوگوں سے ہے جن کو خدا نے بہت درجی قبولیت بخشی ہے جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد حرام جو ہے یہ جگہ جو ہے فیہ آیاتم بینات اس میں میری نشانیاں ہیں ہاں اگر آپ کعبہ پاؤں جاؤں اور اگر آپ اس زمین میں کئی آیات پاؤں گے ایسی جو آپ کو زمان و مقام کی دسترس سے بچا کر صحبتِ خدا و رسول میں لے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا لمحہِ محبت و انکسار اس عظمت کو پہنچے کہ زبان سے نکلتے ہی و تر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگاہ میں دعا کردن عجابت ازدرِ حق بحرِ استقبال میں آئے تو بعض اوقات اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے لفظ نکلے اور میں قبول اور یہ جو آپ کہتا ہے ولایت کا کیا فرق ہوتا ہے ولایت کا فرق پانیوں پہ نہیں ہوتا ہواوں میں اڑنے میں نہیں ہوتا استجابِ دعا میں ہوتا کوئی ولی ہے جس کی ذرا مہینے بعد سنی جائے گی ہماری دو چار سال کے بعد سنی جائے گی مگر کوئی ولی ایسا ہے کہ موز سے نکلتے ہی عجابت اسے اچھک لیتی وہی صاحبِ دعا ہے وہی ولیِ وقت ہے وہی قطبِ زبانہ